سو یہاں پہ ہاتھ ہی پوپٹ ہو گیا ہے اور ہم نے پہلی دن دیکھ لیا ہوتا ہے دن پر حالت کراب ہو جائے گی پیاسے سو یہ بھی ہم پہلال پہنچ چکے ہیں فروٹ مارکٹ ہے سو یہ گائز السلام علیکم کیسے ہو آپ سب ای ہوپ آپ سب ہی ٹھیک ہوں گے دوستو ابھی چل رہا ہے سہری کٹائم اور ایٹلاس میں یہاں پر جو ہے ابھی یہاں پر میں چائے پی رہا ہوں لاسٹ میں بالکل اور اس کے بعد میں اپنے روزے کو بند کر دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کا دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم صبح صبح ہی نکل جانے والے ہیں منڈی پہلے آپ نماز پڑھ کے جیسی آ جائیں گے ساوہ پانچ ساڑھے پانچ بجھے جیسی ہم آ جائیں گے تو ہمیں سیدھے نکل جانا ہے منڈی سمان وغیرہ پتائیے آپ کو منڈی کیا کرنا جانا ہے بتانے کی ضرورت ہے نہیں تو چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ رہنے والی ہے تو چلی ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب کچھ اوکے ہو گیا نماز وغیرہ بھی پڑھ کے آگے اور ابھی ہم جا رہے ہیں منڈی تو بسکلی ہمارے پاس دو ریزنیں اس وقت منڈی جانے کا ہم دن میں بھی جا سکتے تھے بڑ دو مین ریزنیں جسی کی وجہ سن صبح صبح جا رہے ہیں منڈی سب سے پہلے آپ پیچھے دیکھیں بلکل اندھیرہ ہے پیچھے سے بلکل بھی روشنی نہیں ہے ابھی جس نماز بڑھ کے آئے اور مین ریزن جو ہے سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج کل رمضان چل رہا ہے تو اگر دن میں اگر ہم گئے تو بہت زیادہ پیاس لگے گی بھوک کا تو مسلانی انسان پرداشت کر لیتے ہیں بہت پیاس پرداشت نہیں ہوتی ہے تو سب سے پہلا ریزن تو ہے کہ ہم اس لیے نہیں جا رہے ہیں کیونکہ دن میں بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو اس لیے ہم صبح صبح ہی جا رہے ہیں تاکہ بلکل ہم جائے اور ابھی ہوا بھی کافی اچھی چل رہے ہیں مستوائب آ رہی ہے ہوا میں چلنے میں تو دوسرا جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ صبح صبح جو ہے سب شاپ والے جاتے وہاں پر اور صبح صبح جو پرائز ہوتا ہے بہت زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے دن کے کمپریزن میں تو پھر دن میں جو اگر ہم جائیں گے تو دن میں تو وہاں پہ مطلب جو چیز وہاں پہ دنس روپے کلو ہوتی ہے وہ دن میں پندرہ روپے اٹھارہ روپے کلو مل جاتی ہے تو دوسرا مین ریزن ہے یہ جانے گا بٹ اس وقت جو ہے میں آج آپ کو کیسی چیز دکھانے والا ہوں جو میکسیمم نائنٹینین پوائنٹینین پرسنٹ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی چلے میں آپ کو دیکھاتا ہوں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہو کیا ہے چلے بتاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہو ابھی روشنی بھی نہیں آئی ہے یہ تھوڑی تھوڑی یہاں سے آئی ہے اور یہ جو میں آج آپ کو دیکھانے والا ہوں وہ ہے مارننگ سٹار یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ مارننگ سٹار ہے یہاں پر جو کی میرے سام سے جتنا میرے کو پتا ہے یہ وینس پلینٹ ہوتا ہے جو کہ ہمیں صبح اور شام کو دیکھتا ہے ویننگ سٹار بھی اور مارننگ سٹار بھی آپ کو یہاں پر سٹار سوگے رہا تو کافی مل جائیں گے بٹ ان میں اتنی روشنی نہیں ہے جتنی اس میں ہے سب سے برائٹس سٹار اس وقت یہ ہے تو یہ ہے مارننگ سٹار اگر دیکھنا ہوگا تو صبح اوٹ جائے کرو شام کو بھی دیکھے گا جب سورج جوب جاتا ہے تو تب بھی دیکھے گا جب ایسی اسی لائٹ آتی ہے نشام کو جب ایسی لائٹ آتی ہے نشام کو جب ایسی لائٹ آتی ہے تو ایسی اسی لائٹ ہو جاتی ہے تب بھی دیکھتا ہے تو ابھی فلالا میں یہاں سے نکل رہی ہیں اور ساتھ میں آرہے ہیں مامو اور ہوا بھی پیچھے سے بیک گراؤنڈ اور ہوا بھی بہت چل آرہی ہے بہت چل وائب آرہی ہے ابھی اور ابھی فلالا میں گاڑی پہلے کچھ نہیں ملے کیونکہ ابھی تو صبح کے ساڑھے پانچ ہے اور ساڑھے چھ کے بعد ہی گاڑی ملے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہاں سے ہو سکتا گاڑی ملے بات یہاں سے مشکلی ہے اس لئے ہم یہاں سے جا رہے ہیں ابھی پیادلی تھوڑا نیچے جانا ہے تو وہاں سے ہو سکتا گاڑی مل جائے ایک اور چیز جو ابھی آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر آگے دو قردے جیسے ہم جائیں گے تو ان کے بھوکنا کتنا سٹارٹ ہو جاتا ہے ہم چل رہے ہیں گلیوں میں سے آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑی تھوڑی لائٹ آئی ہے اور ابھی فلال ہم جا رہے ہیں گلیوں میں سے گاڑی وغیرہ تو کوئی نہیں ملنے والی جا رہے ہیں چل مارتے ہوئے اور دیکھتے ہیں وہاں سے وہ گاڑی مل جائے گے بات یہاں سے آج حالت بہت سراب ہونے والی ہے سرچکر آ رہا ہے ابھی ابھی سو ابھی فلال کریانی تلاہ مسجد کے پاس ہم پہنچے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کتنے خوبصورت انداز سے اس کو سجایا گیا ہے اور یہاں پر پاک وغیرہ بہن رہی ہے اور اب اس کو پانی وغیرہ ڈالا ہوا تاکہ یہ جل سے جل بڑھ جائے کیونکہ ابھی ابھی یہ لگائی ہے تو یہ آپ سامنے مسجد دیکھ رہے ہوں گے کتنی زیادہ بیوٹیفل ہے ہم پہنچ چکے ہیں نیچے ہائیوے پہ اور سبا ساڑھے پانچ سے ہم چل رہے ہیں اور ابھی سبا کے سبا چھے بجھ رہے ہیں مطلب ہمیں کی پونہ گھنٹا ہو گیا یہاں پر چلتے ہوئے اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہوئے پیچھے ریڈی سن گلو ہے یہاں کا سب سے بڑا ہوتل بغیرہ ریڈی سن گلو سو فائنلی گائز ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پر فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکٹ نروال جمہو آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں اور ابھی تو جسٹ باہر پہنچے ابھی اندر اتنی بڑی ہے اور ہم نے سب سے لاشٹ میں نیچے پہنچنا ہے بہت نیچے جانا ہم نے تو یہ تو جسٹ ابھی ہم انٹر ہو رہے ہیں تو اس کے بعد اندر دیکھتے ہیں کیا کیا ملے گا اور کیا کیا لیں گے سو یہ بھی ہم پہنچ چکے ہیں فروٹ مارکٹ یہاں پر ہمیں صرف فل وغیرہ ملیں گے بٹ ہمیں جانا ہے ویجیٹیبل مارکٹ تو وہ نیچے ملے گا ہمیں تو بس یہ کروس کر کے ہم نیچے جائیں گے تو نیچے سے پہلے سبزی وغیرہ اٹھائیں گے پھر واپسی میں یہاں پر یہ اٹھائیں گے اور یہاں پر آپ یہ جو سامنے دیکھ رہے ہوں ان کے اندر جو ہے واتر میلن وغیرہ سب کچھ ان کے اندر ہے بٹ ہمیں یہ کلوں کے حساب سے نہیں ملیں گے ہمیں پورا توڑا اٹھانا پڑے گا پہلے ہم جائیں گے نیچے اور نیچے سے پہلے کچھ لیں گے اور اس کے وعدے آئیں گے اوپر پیچھے دیکھ رہے ہو یہ ساری فروٹ مانڈی ہے اور یہاں پر آپ ہی سناٹا چاہے ہوئا ہے کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر یہاں دیکھ سکتے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے صرف میں اور مامو یہاں پر ہے باقی بہت ہے نہیں کیوں یہاں پر آج جتنا سناٹا چاہے ہوئے بڑے یہ تو فروٹ مانڈی ہے اب ہم جائیں گے ویجیٹیبل والی مارکٹ میں نیچے جو سبزی کی مانڈی ہے پہ وہاں جائیں گے وہاں پہ دیکھتے ہیں وہاں پہ ہوگا کچھ یہاں نہیں وہاں پہ سناٹا وہاں پہ ہوگا وہاں پہ آتے ہیں لوگ سوان وغیرہ لینے دکان وغیرہ کے لیے ہم یہاں پر سبزی منڈی تو پہنچ چکے ہیں باٹ ابھی ہمیں یہاں آکے ہمیں پتہ چلا آج سنڈے اور منڈی بند ہے پتہ نہیں کھلتی بھی ہے یہاں نہیں تب ہی ہم سوچے کہ یہاں پہ اتنا سناٹا کیوں ہوتا حالانکہ اس وقت یہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے باٹ ابھی یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ کہاں سے لیں گے سبزی سو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ نروال منڈی بند ہے ساری سنڈے آج اور ہمیں یہاں آکے پتہ چلا ہے کتنے پاگل ہیں ہم پہلی دیکھ لیا ہوتا آج کون سا ڈے ہے تو ہم آتی ہی نہیں یہاں پہ اب جاتے ہیں بہار دیکھتے ہیں بہار ملی تو ٹھیک نہیں ملی تو نکل جائیں گے پھر کیا کریں گے ہم گر ہی نکلنا پڑے گا کاش ہم نے پہلی دن دیکھ لیا ہوتا آج کون سا دن ہے ہم نے وہ بھی نہیں دیکھا سدھے چلے آئے پر یہاں پر پوپک لیکن آپ دیکھ سکتے ہو بند ہے سارا سو جا رہے ہیں یہاں سے واپس گاڑی ملے گی ٹھیک ورنہا یہاں سے پیدا جانا پڑے گا ایسی محنت کری اب دن بر حالت خراب ہو جائے گی پیاس سے ہم آگئے ہیں بہار اور اب نکلیں گے واپس سام گھر کے لیے اور چا کریں گے بہار آئے ہیں گاڑی کا ویٹ کر رہے ہیں پھر سے ہمیں یہاں سے پیدا جانا پڑ رہا ہے اور دھوپ آپ دیکھ سکتے ہو سامنے سے بلکل دھوپ آ رہی ہے اور ہم کب آئے چھو دھوپ بیا گئی ہے ہم ابھی ادھرہی ہے یہاں سے پیدا جانا پڑ رہا ہے گاڑی وے کارا نی مل رہی ہے تو مجھے تو نیند بہت آ رہی ہے تو میں تو یہاں تھی جا کیش ہو جاؤں گا پھر اٹھوں گا بارہ ایک بجنے یہاں سے جات ہی شو جاؤں گا ہم سہری کھا کے گئے تھے اور ابھی آٹھ بجنے کو کہا رہے ہیں ابھی بھی ہم گھر نہیں پہنچیں بس تھوڑی سے دور ہے پہنچائیں گے ابھی بہت تھک گئے ہیں بہت نیند آئی ہے سو گائز ابھی نے شام کے پانچ بجنے کو آ رہے ہیں اور صبح ہم آئی تھے آٹھ بجنے ہاں پہنچے اس کے بعد سو گئے میں پھر میں اٹھا تھا تو پہر کے ٹیٹھ بجے اور نماز پہر پڑھ کے اس کے بعد سو گیا تھا کیونکہ نیند بہت زیادہ تھی اور ابھی جس کچھ دیر پہلے میں اٹھا ہوں اور صحب بتاؤں لیٹرالی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں کیونکہ بہار اتنی تیز روپ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ بھی پانچ بجنے ابھی سورج بلکل سمجھے بیت نہیں ہے ابھی اور ابھی تو تقریب دو گھنٹے لگیں گے اس کو دوگنے میں اور ابھی فلال ہو رہا ہے نماز اس رکٹائیں اور اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کے ہی پہنٹ کرتے ہیں اب کل جائیں گے ہم مانڈی وہاں سے سبزی بغیرہ لے کے آئیں گے ابھی فلال ہمیں یہی پہار سے شہب بغیرہ سے لانی پڑی تو اب کل جائیں گے مانڈی اور کل کا vlog بھی انشاءاللہ آئے گا اگر ہم گئے تو فلال اگلے اس ویڈیو کے ہی پہنٹ کرتے ہیں ملتے ہیں جلدی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں thank you so much for watching bye